السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس تعلق سے کہ وہ کونسی صورت ہے جو لا علاج بیماری کا علاج ہے دوستو آج کی ویڈیو بہتی لا جواب ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہند کے راجہ میرے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہوتی ہو تو صبح کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان یعنی بیچ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر دم کرنے سے لا علاج بیماری کا علاج ہو جاتا ہے اور میرے پیارے خواجہ بندہ نواز کرم نواز حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے اور ہر درد کے لیے دوا ہے اور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کا ثواب عطا فرماتا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں ہمارے آقا جان جان یعنی جان کی جان صاحب قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء قرآن سے کبھی آسودہ نہیں ہوں گے اور کتنا زیادہ بھی بار بار قرآن کو پڑھا جائے مگر قرآن پرانہ نہیں ہوگا اور اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے دوستو اب سنیئے اندھا آنکھ والا ہو گیا ہند کے راجہ میرے پیارے خواجہ حصور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خوشک ہوتی ہے دوستو جب یہ بات آئی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تقریباً مجھے نو دس سال ہو گئے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں ابھی تک نہیں دکھی ہیں ہند کے راجہ میرے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینہ شخص ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کے بارے میں عرض کیا تو اس بزرگ اللہ والینی سورہ فاتحہ پڑھی یعنی الحمد و شریف یہ دوستو آپ کو بالکل قرآن شریف کے شروع میں ہی مل جائے گی تو اس بزرگ اللہ والینی سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اس شخص کی دونوں آنکھوں پر ملا یعنی آنکھوں سے لگایا ہوگا جس سے اس شخص کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وارشپ پر فیس بک پر شیئر کریں تاکہ اس تعلق سے ہر کسیوں کو معلوم ہو جائے نیک بات بتانا بھی صدقہ ہے قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے تو اس لئے آپ سے جتنا بھی ہو سکے سے شیئر کیجئے دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اور اس ویل آئیکن کو دبا کر کے نوٹفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کو من جائے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمینڈ ورکس میں بتائیے آپ کے دعوں کا طلبگار محمد نظام الدین قادری